دوستو نمستے آج کی فنکار آج کا یہ کارکرم آپ سنیں گے امرکانت کے ساتھ دیکھا ہی نہیں تجھ کو سورت بھی نہ پہچانی دو آ کے چلی چھمسے جو دھوکے دن پانی رک جا رک جا او جانے والی رک جا میں دورا ہی تیری منزل کا نظروں میں تیری میں پورا سہی ساتھیوں رکنا تو ہمیں بھی پڑا تھا کیونکہ راج کپور کے بارے میں بات کرنا وہ بھی صرف ایک پروگرام میں قطعی ممگل نہیں تھا تو لیجے راج کپور کے جیون اور ان کی فلموں سے جوڑی باتوں کو اس پروگرام کے پہلے بھاگ میں جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے باتیں چلت مسافر محلیہ رے پندڑے والی مونیاں چلت مسافر محلیہ رے پندڑے والی مونیاں پھر محلیہ رے پندڑے والی مونیاں موسیقی بات کے سب رس لے لیاں رے پندڑے والی مونیاں بات کے سب رس لے لیاں رے پندڑے والی مونیاں موسیقی 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 اوڑ اوڑ بیٹھی پنوڑیا دو کنیا اوڑ اوڑ بیٹھی پنوڑیا دو کنیا آرے بیڑا کے سب رس لے لیا رے پنجڑے والی مونیا بیڑا کے سب رس لے لیا رے پنجڑے والی مونیا چلت مسافر مہوڑیا رے پنجڑے والی مونیا چلت مسافر مہوڑیا رے پنجڑے والی مونیا ہم بات کر رہے تھے کہ راج کپور کو ان کے پتا نے فلم نرمان سے جڑے کام کو سیکھنے کے لیے اس کے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے لیے فلم کار کدار شرمہ کی شاگردی میں دے دیا یہاں وہ کام کرتے کرتے کدار شرمہ کے چوتھے اسسسٹنٹ بن گئے راج کپور فلم سے جڑی ہر بات کو بڑی لگن سے سیکھ رہے تھے لیکن من ہی من وہ ہیرو بننا چاہتے تھے اور یہ بات کدار شرمہ جانتے تھے 1947 میں کدار شرمہ نے اپنی اگلی فلم نیل کمل میں راج کپور کو ہیرو بنا دیا اور اس فلم میں ان کی ہیروین تھی مدھو بالا اس کے بعد راج کپور نے بڑی تیزی سے قدم بڑھائے 24 سال کی چھوٹی سی عمر میں راج کپور نے اپنا بینر آر کے فلم سے بنایا اور 1948 میں بطور نردیشک راج کپور نے فلم آگ کا نرمان شروع کر دیا اس میں وہ خود ہی ہیرو تھے اور ان کی نائکہ تھی نرگس اور انہیں کلاکار تھے کامنی کوشل اور پریمنات تو آئیے سنتے ہیں فلم آگ کا ایک دھانا کہیں کا دیپک کہیں کی باتی کہیں کا دیپک کہیں کی باتی آج بنے ہائیں جی ونساتی دیکھانتا ہے چاند مسافر دیکھ چاند کیوں نائنٹین فورٹی نائن میں محبوب خان ایک فلم بنا رہے تھے انداز جس کے ہیرو تھے راج کپور اور ہیروین تھیں نرگس اب ہم فلم انداز کا ایک گانا سنتے ہیں جھون جھون کے نانچو ہاتھ نانچو ہاتھ گاؤ خوشی کے گیت ہو گاؤ خوشی کے گیت آج کسی کی مار ہوئی ہے آج کسی کی گیت ہو گاؤ خوشی کے گیت ہو موسیقی 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 کوئی کسی کی آنکھ پتارا جیون ساتھی ساجن پیارا اور کوئی تقدیر کمارا گونڈ رہا ہے دل کا سہارا کسی کو دل کا درد ملا ہے اے کسی کو من کامی تو ہو گاؤ خوشی کے گی تو ہو جھوم جھوم کے ناچو آج ناچو آج گاؤ خوشی کے گی تو ہو گاؤ خوشی کے گی تو ہو دیکھو تو کتنا خوش ہے زمانہ دل میں منگے نہ پہ پرانا دل جو دکھے آنسو نہ بہونا یہ تو یہاں تھا ڈھنگ پرانا اس کو مٹانا اس کو بنانا اس نگری کی ریت ہو جاؤ خوشی کے گی تو ہو جھوم جھوم کے ناچو آج ناچو آج گاؤ خوشی کے گی تو ہو گاؤ خوشی کے گی تو ہو فلم انداز راج کپور کی پہلی بڑی ہٹ فلم تھی بطور ہیرو اور اس کے بعد ان کی ہٹ فلموں کی برسات ہو گئی 1949 میں ہی فلم برسات یہ اونیک ہے بینر کی فلم تھی چھوڑ گئے بالم مجھے ہائے اکیلا چھوڑ گئے چھوڑ گئے بالم میرا پیار برا دل چھوڑ گئے چھوڑ گئے بالم مجھے ہائے اکیلا چھوڑ گئے چھوڑ گئے بالم مجھے ہائے اکیلا چھوڑ گیا چھوڑ گیا بالم میرا پیار برا دل چھوڑ گیا پھول سنگ مسکائے کلیا میں کیسے مسکاؤں بادل دیکھ کے بھرا یکیا بادل دیکھ کے بھرا یکیا چھم چھم نیر بہاؤں چھوڑ گیا چھوڑ گیا بالم ہائے ساتھ ہمارا چھوڑ گیا چھوڑ گیا بالم میرا پیار برا دل چھوڑ گیا بالم میرا پیار برا دل نائنٹین کفٹی ون میں آوارا ایک بے وفا سے پیار کیا اسے نظر کو چار کیا ہائے رے ہم نے یہ کیا کیا ہائے کیا کیا ایک بے وفا سے پیار کیا اسے نظر کو چار کیا ہائے رے ہم نے یہ کیا کیا ہائے کیا کیا ففٹی فائیو میں شری چار سویس اور نائنٹین ففٹی سکس میں چوری چوری جہاں میں جاتی ہوں اہی چلے آتے ہو چوری چوری میرے دل میں سماتے ہو یہ تو بتاؤ کہ تُو میرے پال ہو دل کی دل سے لگن کی یہ بات ہے پیار کی راہ دسم کی یہ بات ہے مجھ سے نہ پوچھو کہ تُم میرے کون ہو موسیقی اوہ میں تو شور مچاؤں گی شور مچاؤں گی کرنی تمہاری سب کو بتاؤں گی کرنی تمہاری سب کو بتاؤں گی ہر جو چاہو چلے جاؤں میرے دل سے چھوڑو یہ آنا جانا دل کی ڈگر سے چھوڑو بتاؤں گی میرے کون ہو موسیقی اوہ میں نے کیا برا کیا ہے کیا برا کیا ہے دل دے کر ہی دل لے لیا ہے دل دے کر ہی دل لے لیا ہے کس بڑے گیانی جھانی کو بلاؤں ابھی ابھی یہاں فیصلہ کراؤں پوچھے نہ پوچھو کہ تُم میرے کون ہو موسیقی 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 نائنٹین فیفٹی سکس میں ہی جاگتے رہو زندگی خواب ہے خواب میں جھوٹ کیا اور بھلا سچ ہے کیا زندگی خواب ہے خواب میں جھوٹ کیا اور بھلا سچ ہے کیا سب سچ ہے یہ راج کپور کے بینر کی فلم تھی لیکن نردیشن راج کپور نے نہیں کیا تھا اس طرح ہر سال راج کپور کی ہٹ فلمیں آتی رہیں کبھی ان کے اپنے بینر کی تو کبھی دوسرے نرماتہ نردیشکوں کی فلمیں ہوتی تھی یہاں ہم سنیں گے ایک گیت فلم کا نام ہے سپنوں کا سوداگر اس فلم میں راج کپور کی ہیروین تھی ہیما مالی نے سکھا نہیں سبق تُنے پیار کا تو جانے کیا مزا انتظار کا سکھا نہیں سبق تُنے پیار کا اس فلم سکھا نہیں سبق تُنے پیار کا سکھا نہیں سبق تُنے پیار کا اس فلم راج کپور کی زندگی تھی ان کا پہلا پیار تھا تب ہی تو راج کپو نے ایک بڑا جوکھم اٹھایا ایک پریوک کیا لگ بھگ چار گھنٹے کی ایک فلم بنائی ایک الگ کہانی لے کر ایک الگ نظریہ سے خود کو پیش کیا فلم تھی میرا نام جوکر جی چاہے جب ہم کو آباد دو ہم ہے وہیں ہم سے جہاں اپنے یہیں دونوں جہاں اس لیل با جاناں یہ میرا گی جیون سنگی کل بھی کوئی تو ہرائے گا یہ میرا گی جیون سنگی کل بھی کوئی تو ہرائے گا جگ کو ہسانے پہروں دیا روح مدر کے لائے گا سوارگو یہیں نرگو یہاں کسی میں سبا جاناں تبا جی چاہے جب ہم کو آباد دو ہم ہے وہیں ہم ہے جہاں اپنے یہیں دونوں جہاں اس کے لیل با جاناں راج کپور کی یہ مہتوان کانکشی فلم ان کی امید کے مطابق کوئی خاص کمال کر نہیں پائی فلم بری طرح سے پٹ گئی اور راج کپور کو بڑا گھاٹا ہوا راج کپور کی اس فلم کو بعد کے ورشوں میں درشکوں نے ایک کلاسک فلم کا درجہ دیا لیکن راج کپور کا گھاٹا پورا نہ ہو سکا پھر راج کپور نے اپنے چھوٹے بیٹے رشی کپور کو ہیرو لے کر ایک بہت ہی کم بجٹ کی فلم بنائی بابی باہر سے کوئی اندر نہ آسکے اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے سوچو کبھی ایسا ہو تو کیا ہو سوچو کبھی ایسا ہو تو کیا ہو ہم تم ایک کمرے میں بند ہو اور چاہ بھی کھو جائے ہم تم ایک کمرے میں بند ہو اور چاہ بھی کھو جائے ہم تم ایک کمرے میں بند ہو اور چاہ بھی کھو جائے تبینہ اور چاہ بھی کھو جائے ہم تم ایک کمرے میں بند ہو اور چاہ بھی کھو جائے اور چاہ بھی کھو جائے آپ کو مجھے کھو جائے پیچھے کوئی ڈاکو لٹے رہا کیوں ڈاڑا رہے ہو آگے ہو گنگو رندھیرا پیچھے کوئی ڈاکو لٹے رہا اوپر بھی جانا ہو مشکل نیچے بھی آنا ہو مشکل سوچو کبھی ایسا ہو تو کیا ہو سوچو کبھی ایسا ہو تو کیا ہو ہم تم کنگی کو جا رہے ہو اور دستہ بھول جانے ہم تم کنگی کو جا رہے ہو اور دستہ بھول جانے بھول جانے ہم تم ایک کمرے میں بند ہاں اور دستہ بھول جانے بھول جانے اور اس سے جڑے اتھیاس کو تو سب ہی جانتے ہیں راج کپور نے اپنا جیون فلموں کو ہی سمرپت کر دیا تھا انہیں فلموں سے جڑے ہر ایک سممان سے نوازا گیا نائنٹین ایٹی ایٹ میں انہیں راج سپتی وینکا ٹرمن دوارا دادا صاحب فال کے اوارڈ سے سممانت کیے جانے کے اوسر پر سمارو اس طل پر ہی راج کپور کو استما کا زبردست دورہ پڑا انہیں ترنت دلی کے ایمس اسپتال میں بھرتی کرائے گیا لیکن کوئی لاب نہیں ہوا دو جون انیس سو اٹھاسی کو ہندوستانی فلموں کا یہ پہلا شو مین اپنی زندگی کے اس شو کا پردہ گرا کر چھلا گیا موسیقی 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 یہ تھا شو مین راج کپور پکیندرت آج کے فنکار کارکم موسیقی موسیقی تک 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 راج کپور کی زندگی اور فلموں سے جڑی باتوں کو سہیچ کر اور سمیٹھ کر آلکھ بدکیا اور سوردیا امریکانت نے توجہ کے ہوتوں کو دے کر اپنے کی کوئی ہی شانی چھوڑ پھر دنیا سے گھو ایک دن بک جائے گا مانٹی کے مون جگ میں رہ جائیں گے پیارے تیری بھول لا 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 موسیقی 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 موسیقی